ہلو ویلکم بیک ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے جو ایکو کیا ہوا ہے اس کو ڈبل سنگل کوٹس میں یا جسٹ ایس لکے اور تھوڑا سا سپیس دے تو اس کے ساتھ ایس آ جائے گا یہاں پر ٹوٹل پرائس سے پہلے اور یہاں پر جو آپ نے پرائس کا وہ کیا ہوا ہے یہاں پر بھی ایک ڈالر کا سائن جسٹ ایٹ کرے اور سپیس دے کنٹول ایس کر کے سیو کرے ریپریش کریں گے تو یہ اس نے مسئلہ کیا بھی سکتی تو ہم اس کو اس سٹرنگ کر دیتے ہیں ڈبل کوٹس کے اندر اور پھر جو ہے یہاں پر ایک ڈالٹ کا سائن ایٹ کر کے اس کو کنکیٹنیٹ کرتے ہیں اور یہاں بھی سیم چیز کرتے ہیں اس ڈالر کے سائن کے ساتھ ٹھیک ہے جی یہ سیمپل ڈالٹ میں نے ایٹ کیا اس کو کنکیٹنیٹ بنایا ہے اور پھر ڈالٹ ایٹ کر کے اس کو کنکیٹنیٹ کیا اور اس کو سٹرنگ بنایا ہے ڈبل کوٹس میں ایک کو کے اندر سیو کر دیا میں نے ریپریش کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب کے ساتھ ڈالر کے سائنز ہے اور یہ بھی ہے اب نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر کچھ بٹنز ایٹ کرنے ہیں اپ ڈیٹ کارٹ اور کنٹینیو شاپنگ اپ ڈیٹ کارٹ یا چیک آؤٹ اس کے لئے ہم ایک نیو ٹی آر کریٹ کرتے ہیں اس والی ٹی آر کے بعد یہاں پر ٹی آر اور ٹی آر کو ہم نے کلوز کیا ہم اس کے اندر جس تین ٹی ڈیز بناتے ہیں ایک جو ہے اس میں ہم ایٹ کریں گے انپوٹ اور انپوٹ فیلڈ ایک ٹیگ ہوگا ٹائپ ہوگا اس کا سمیٹ اور نیم ہوگا اس کا اپ ڈیٹ اور ویلیو ہم اس کو دیں گے جو اس کے اوپر نظر آئے گی اپ ڈیٹ کارٹ اور اس کو ہم یہاں پر کلوز کر دیں گے یہ سنگل ٹیک ہے یہ آپ کو پتہ ہوگا شاید اور ایک اور جو ہے نیکس والی ٹی ڈی میں ٹائپ سمیٹ اس کی بھی نیم ہم اس کو دے دیتے ہیں کنٹینیو ویلیو اس کو دے دیتے ہیں کنٹینیو یہ ویلیو جو اس کے اوپر نظر آئے گا ٹیکسٹ وہ ہے کنٹینیو شاپنگ اس کو بھی کلوز کر دیتے ہیں اور ترڈ والے کو ہم سمپل انپوٹ ٹیگ میں اس کو بھی سب میٹ کر دیتے ہیں اور اس کو بلکہ ترڈ والے کو ہم وہ کر دیتے ہیں بٹن دے دیتے ہیں ٹیک ہے جی بٹن اس کو ٹیکسٹ دے دیتے ہیں ایمین چیک آؤٹ اور بٹن کلوز کنٹول سٹو سیف ہم آپ پیش کو رپریش کریں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اپڈیٹ کارٹ کنٹینیو شاپنگ چیک آؤٹ اس پہلے والے کو نہیں بلکہ پہلے والے کو ہم کال سپین کر دیتے ہیں فور کنٹول اس کیا ہم نے سیو کر دیا پریش کیا نہیں یہ جو ہے ہمیں فائدہ نہیں دے گا کال سپین ٹو کر دیتے ہیں کٹول اس کر کے سیو کر دیا چیک آؤٹ کنٹینیو شاپنگ اور چیک آؤٹ کنٹینیو شاپنگ اپڈیٹ کارٹ یہ تو ٹھیک ہے کین اگر توڑا سا ہم سپیس دیتے ہیں تو ہم ایک سمپلی جو ہے ایک بلنگ ٹی آر یہاں پر انسٹ کر سکتے ہیں کنٹول اس ٹو سیو ایک بلنگ ٹی آر ہم نے انسٹ کیا پریش کیا تو توڑا سا اس میں سپیس آگیا آپ دیکھ سکتے ہیں انیویس جو چیک آؤٹ ہے اس کو تو ہم ایک لینک ایٹ کرتے ہیں اس میں آپ ڈیٹ کارٹ ہے تو یہ ایمپورٹن ہے اور کنٹینیو شاپنگ میں بھی ہم جسٹ یا تو لینک ایٹ کریں گے یا پیش پی میں بھی اس کو کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا ایمٹی ٹی ڈیز جو ہے ایٹ کر دیتا ہوں تین اگر تھوڑا اور سپیس ہمیں مل جائے سیوال کر دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ آپ ٹی آر سے اتنا ہی سپیس ملے گا جتنا آپ کو چاہیے اچھا جی اب جو ہے ہم کیا کرتے ہیں جناب والا کے چیک آؤٹ کو تو ہم یہ اس کو لینک بناتے ہیں ترڈ والا ہے نا اس کو ہم یہاں پر اس بٹن سے پہلے ایک لینک کریئٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو ہم چیک آؤٹ ڈاٹ پی ایش پی پر لے کر جاتے ہیں اور یہاں پر لینک کو کلوز کر دیا بٹن کے بعد آپ ریپریش کریں اس پہ کلک کریں گے تو چیک آؤٹ ڈاٹ پی ایش پی پہ آپ کو نہیں لے کر جا رہا یہ ہم 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 میں اس کو یہاں کر دیتا ہوں اس کی بیچ میں کنٹرل ایس کر کے سیو کر دیا بٹن کی بیچ میں میں نے وہ لینک دے دیا اب یہ آپ کو اگلے پیچ پر لے کر جا رہا ہے لیکن اس کو جس سمپل ہم یہاں پر ایک سٹائل دے رہتے ہیں اور ٹیکس ڈیکوریشن نن کر دیتے ہیں کنٹرل ایس ٹو سیو ریپریش کیا تو یہ آ گیا جناب اور کلر جو ہے ہم اس کو بلیک دے دیتے ہیں کنٹرل ایس کر دیتے ہیں تو یہ ابھی جو ہے ابھی لینک ہے اچھا اب کنٹینیو شاپنگ اور اپ ڈیٹ کارٹ اب یہاں پر ہمارا جو ہے وہ ہے کہ یہ کارٹ اپ ڈیٹ ہو جائے تو کیسے ہو جائے سب سے پہلے تو ہم اس ریموو کیوں پر کام کرتے ہیں کہ اگر کوئی ریموو کیوں پر چیک لگائے یا ایک یا دو کیوں پر اور یہاں سے اپ ڈیٹ کریں اپ ڈیٹ کارٹ پر کلک کریں تو وہ ریموو ہو جائیں تو یہ ہے اس کیوں پر ہم کام کرتے ہیں سب سے نیچے آکے یہاں اس فارم کے ٹے کے بعد رائٹ پی ایچ پی سٹارٹ پی ایچ پی کلوز سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ ڈارہ ڈڈرسکور پوسٹ اپ ڈیٹ رائٹ تو اس کی یہ دو جو سکرلی بریکٹس ہیں اس میں ہم لکھیں گے ہم پر اپنا پروکرام کہ اگر یہ اپ ڈیٹ پر کٹے ہو یا اپ ڈیٹ پر کوئی کلک کریں پہ سٹ آپ کو پتا ہے کہ یہ کام کرتا ہے اس میں اب میتڈ دیتے ہیں اور ایک خاص ایلیمنٹ ٹارگٹ کرتے ہیں اس کا نیم جو کہ ہم یہاں پر ٹارگٹ کر رہے ہیں اس سب میٹ بٹن کا جو کہ اپ ڈیٹ اس کا نام ہے اگر یہ اکٹے ہو تو پھر یہ سکرپٹ یا یہ کوڈ اگزیکیوٹ ہو جائے پی ایچ پی کا میں سب سے پہلے ہم فور ایچ کا جو ہے فور ایچ ایک وہ ہے اس کے اندر ہم جو ہے یہ ریموب کا میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جو ہم نے ریموب دیا ہے اوپر یہ نیم دیا ہے اور اس کو ہم نے یہ سکوائر بریکٹ دیئے دو تو اس کا مطلب ہے کہ ملٹیپل ایک ساتھ جو ہے اس فور ایچ کی مدد سے ریموب کر سکتے ہیں ملٹیپل ایمین ملٹیپل ریکارڈ یا ملٹیپل پروڈکس ایک ساتھ اگر یہ ہم نہ ایٹ کرتے تو ہم اور فور ایچ یوز نہ کرے تو ہم صرف یہ ایک پہ اگر کوئی چیک لگائے گا تو ایک ہم ریموب کر پائیں گے ملٹیپل نہیں کر سکتے تو اس لئے ہم فور ایچ یوز کر رہے ہیں ہم نے کہا کہ پوسٹ یہ جو چیز ہے ایمین ریموب اس کو اس ریموب انڈرسکور آئیڈی کی ویریبل کی طور پر ریموب کر لو میرا مطلب ہے کہ ہم نے فور ایچ میں کہا کہ جو ریموب کا فیلڈ ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر آپ کا ایک پوسٹ میتڈ ہے اور اس کے اندر ایک فیلڈ ہے ایک اوپر ایک فیلڈ ہے ٹیکس فیلڈ ہے اس کے اندر ریموب نام کا ایک نیم کا فیلڈ ہے جس میں پوسٹ کی ملت سے ڈیٹا آ رہا ہے اس کو بناو ایز ریموب آئیڈی آن پر آپ کوئی بھی ویریبل کا نام دے سکتے ہیں جس میں نے ریموب آئیڈی کا دے دیا یہ ہم نے ایک لوکل ویریبل بنا دیا ہے اس چیز کو اس کو ہم نے یہاں پر سیوڈ کر لیا ہے لیکن ہم نے کہا کہ جتنے بھی فیلڈز ان سب کے ان سب کو آپ ریموب آئیڈی کے اس ویریبل میں سیوڈ کرو تو اب ہم جا کے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ایک ساتھ سب کو یعنی کہ اگر ایک ہو دو ہو تین ہو جتنے بھی ہو ہم نے کہا کہ جتنے بھی بھائی ریموب فیلڈز ہے تو پوسٹ کی مسئل جو یہ ریموب کی فیلڈز ہے یہ والی اس کی ہم میں بات کر رہا ہوں اوپر اس کی میں بات کر رہا ہوں ٹیک ہے جو چیک باکس ہے بیسیکلی یہاں پر بھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں تو اس کو ہم نے کہا کہ یہ جو ریموب ہے اس کو اس ریموب آئیڈی کے لوکل ویریبل کی طور پر لے لو سب کو اور پھر ہم یہاں پر ایک کیوری چلائیں گے بھی ڈیلیٹ پروڈیکٹس ٹیک ہے جی اور ایک کیوری لکھتے ہیں ما اسکیوئل کی کہ ڈیلیٹ فرام کارٹ ویر پی انڈرسکور آئیڈی اس ایکل تو ریموب آئیڈی دیٹس ٹیک ہے اب ہم اس کیوری کو چلائیں گے رن انڈرسکور ڈیلیٹ کا ایک نیو ویریبل کیریٹ کرتے ہیں اس کو ایکل کرتے ہیں مائ اسکیوئل آئی انڈرسکور کیوری اور اس کو سب سے پہلے ہم کنیکشن دے دیتے ہیں پہلا پیرامیٹر کنیکشن ہے اور نیکسٹ جو ہے یہ ڈیلیٹ پروڈیکٹس کا جو ویریبل ہے یہ اٹسیل ہے ٹیک ہے جی اور ہم یہاں پر اف رن ڈیلیٹ اگر یہ کیوری چل جاتی ہے تو یہاں پر دو پیرانتے سے اس کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں کہ ایک کو اور سٹیٹمنٹ کلوز سیمی کولن کے ساتھ اور ڈبل کوٹس اور یہاں پر جاوا سکریپ کا ایک ٹیک سٹارٹ کریں اور اس کو کلوز بھی کریں تاکہ پروگرامنگ آسان ہو اور پھر یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں کہ وینڈو ڈٹ اوپن یہ پیرانتے سے اس کے اندر دو سنگل کوٹس پر ایک کومہ پر دو سنگل کوٹس اس پر ہم کہتے ہیں کہ یہی پیج جو ہے وینڈو ڈٹ اوپن ہو جائے اور اسی پیج میں اوپن ہو جائے اور یہ پیج بیسکی ہم جسٹ وینڈو ڈٹ اوپن کی کمانڈ کی جاوا سٹیپ کی کمانڈ کی میں سے اس کو جسٹ کیا کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ریپریش کر رہے ہیں نتنگ ایلس تو یہ ہمارا ہو گیا اب ریموو ہو جائے ہمارے جو وہ ہے کیونکہ ہم نے کیوری چلا دیئے نا یہ ہم پر تو اسے وال کر دیتے ہیں اسے چیک اٹھا دیتے ہیں اور اس پیج کو ریپریش کرتے ہیں ایک بار ریپریش کیا اب ہم نے ایک پی چیک لگا ہے ہم نے کہا کہ اس کو ریموو کر دو تو اپ ڈیٹ پہ ہم کلک کریں گے اپ ڈیٹ کارٹ اس پہ کلک کیا ایک غائب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک غائب ہو گئے یہ ہم سے ایٹم بھی تری ہو گئے اور پرائیس بھی کم ہو گئی ٹوٹل پرائیس سارا کچھ جو ایک ساتھ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں سے یہ ہمارے جو یہ کارٹ کا ٹیبل ہے اس سے ڈیٹا جائے گا نا مطلب یہ تری ریکارڈ سے تو پور ریکارڈ سے اتری ہو گئے اب دو میں اور دو کو ایک ساتھ سیلیک کرتا ہوں ایک دو سیلیک کیا اپ ڈیٹ کارٹ پہ کلک کیا تو دونوں غائ ایک صرف ایک رہ گیا اور ٹوٹل پرائیس اوپر بھی دے گئے یہاں بھی دے گئے ایک ایٹم رہ گیا یہاں پر صرف ساتھ سو پرائیس اور نیچے سب ٹوٹل بھی صرف سیون ہنڈڈ ہے تو اگر ایک کو بھی ہم ریموب کرنا چاہے اس کو بھی ریموب کر سکتے ہیں ادر وائز ہم ہوم پہ جا کے اگر اور ایٹ کرتے ہیں تو ایڈ ہوتے جائیں گے گو ٹو کارٹ پہ جائیں گے تو دوبارہ آ جائیں گے یہ دیکھیں اب ہم دوبارہ اس کو ریموب کر سکتے ہیں اس ا ہون کو میں نے ریموب کر دیا اور یہ ریموب ہو گیا یہ سارا اس سمپل سی سکرپٹ کی مدد سے ہو رہا ہے میں فوریش کی مدد سے ہم نے ریموب کو لیا اور انہیں اس کو ٹرانسپر کیا ریموب آئیڈی کی طور پر ایک نیو لوکل ویریبل کو اور یہ اس کا سنٹیکس ہے بیسکلی ہے کوئی نیا میں اپنی طرح سے نہیں بنا اس جو ہے یہ ایک سنٹیکس ہے فوریش کے اندر یوز ہوتا ہے اس میں آپ لوکل ویریبل کرتے ہیں اور یہ جو فیلڈ کا نیم ہے یہ اس کو ٹرانسپر کرتے ہیں تو وہ آگے جا کہ اس میں جو بھی چیزیں آتی ہے اس کو ڈلیڈ کر دیتا ہے that's it next جو ہے ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں جناب کے simply کہتے ہیں کہ if it sit dollar underscore post continue continue کا ایک ہم نے وہ بنایا ہوا ہے نا دوست کر لی بریکٹس میں نیٹ کر لی ہے continue کا ایک ہمارے پاس لنک ہے یہاں اگر آپ دیکھ سکتے یہ name ہم نے دیا ہوئے ایک submit sorry submit button ہے لیکن اس کو name ہم نے دیا ہوئے continue تو اس continue کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر continue پر کوئی کلک کرے تو فوری طور پر اس پیج کو redirect کر دو کہاں پر just echo میں کہیں گے ایک کو کریں گے ایک کو means print کرنا یا کوئی action کرنا script اور پھر script close وہ ہی javascript ہے بلکہ یہ ہم copy کر لیتے یہ سارا اور simply یہاں paste کر دیتے ہیں اور اس کو just index کر دیتے ہیں یہ جو page ہم نے redirect کیا just ہم نے simply redirect کیا اس page کو index پر اب save wall کر دیتے ہیں refresh کرتے ہیں اب continue شاپنگ پر کوئی کلک کرے گا نہیں ہو رہا if i said this window.open index.php self script continue oh my god وہاں پر نام غلط ہے continue میں u ہے ٹھیک ہے u جو ہے یہاں پر میں name میں mistake ہے spelling میں یہاں میں نہیں continue وہاں پر u نہیں تھا تو اب جو ہے صحیح ہو گیا اب جو ہے میں اس کو save wall کر دیتا ہوں refresh کرتا ہوں اب کلک کریں اب continue شاپنگ پر index.php index.php continue 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 ٹھیک تو ہے اس میں کوئی ایشو تو نظر نہیں آرہا ٹھیک تو ہے دنیوں شrdan competitions خوابی کلک یہ اوہ سوری یہاں سے ہم اس کو اٹھانا ہے اس کو نیچے دینا ہے ہم نے بکوز یہ اوپر والا جو ہے نا ایف ایس سیٹ اس کے اندر آ رہا ہے تو ہم نے اس کو نیچے دینا ہے کیونکہ اوپر والی کے اندر ضرورت نہیں ہے وہ تو جب تک اپ ڈیٹ لکھ نہیں ہوگا اس پہ تو کام نہیں ہوگا مطلب آگے نہیں بڑھے گا سکرپٹ تو اسی لیے ہم نے اس کو اس سے نیچے وہ کر دیا اس کو پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ جو اوپر والا ایف ایس سیٹ ہے نا وہ یہاں تک ہے تو ہم نے اس سے نیچے اس کو دے دیا اور یہاں پر دینا ضروری ہے کیونکہ یہ تب تک کام نہیں کرے گا جب تک یہ تو انڈیپنڈنٹ ہونا چاہیے نا اس والے ایف ایس سیٹ کو کیونکہ اگر اوپر والی کے اندر ہے تو پھر تو جب تک اپ ڈیٹ پر کلک نہیں ہوگا تو اس کے اندر والا کوٹ جو ہے وہ ایکسی کیوٹ نہیں ہوگا اسی لیے اب جو ہے یہ آپ کا کام بالکل کرنا چاہیے اس کو یہ دیکھو یہاں پر آگئے اس ڈاریک کیونکہ کیا الڑی وہ کلک تھا ابھی گو ٹو کارٹ پر کلک کرتے ہیں کنٹینیو شاپنگ پر جیسے کلک کریں گے یہ آپ کو ہوم پیج پر لے کر آ جائے گا یعنی مزید جو ہے وہ کسٹمور یا ویزٹر جو ہے مزید شاپنگ کر سکتا ہے اور اپ ڈیٹ کرتا ہے تو یہاں پر یہ ریموو کر پائے گا دیکھو ریموو اب دوبارہ اگر کنٹینیو شاپنگ پر آتا ہے تو یہاں سے مزید سلیک کر سکتا ہے یا دس پروڈکٹ یہ پرائس وہاں بڑھتے جائیں گے دوبارہ جائیں گو ٹو کارٹ پر یہ تین پروڈکٹس ہو گئے ہیں اس کی پرائس اور یہ ٹوٹل پرائس وغیرہ وغیرہ ابھی جو ہے ہم نے ایک کام اور کرنا ہے اس کے اندر سمپل سا اس کے بعد جو ہم آگے بڑھیں گے پھر چیک آؤٹ پہ جائیں گے کہ اس کو چیک آؤٹ کیسے کرنا ہے لیکن ہم یہ کوئنٹیٹی اگر یہاں پر کوئی چینج کر دیں تو پھر کیا ہو اس حوالے سے ہم نے جو ہے بھی کام کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جاتے ہیں اور جو اوپر یہ جو ہمارے پاس فیلڈ ہے کوئنٹیٹی کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ٹیکس فیلڈ ہے اس سے نیچے یہاں پر ہم پی ایس پی کا ایک بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک سکرپ لکھتے ہیں کہ اگر ایف ایس سیٹڈ ڈالر انڈر سکور پوسٹ اگر پوسٹ میتڈ ہو اپ ڈیٹ پہ اگر مطلب ہے کہ وہ ایک ٹیو ہو تو ہم نے نیچے بھی دیا ہے لیکن ہم ایک اوپر بھی دے دیتے ہیں اور یہ دو جو سکرلی بریکٹس ہیں اس کے اندر ہم اپنا کوڈ لکھ دیتے ہیں سب سے پہلے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئنٹیٹی لے لیتے ہیں ٹیک ہے کوئنٹیٹی اس اکول تو ڈالر انڈر سکور پوسٹ اور کوئنٹیٹی کیوٹی وائی اس میں کیا ویلیو آ رہی ہے وہ ہم نے کوئنٹیٹی کی کیوٹی وائی کے لوکل ویریبل میں ہم نے یہ کیوٹی وائی فیلڈ جو ہے یہاں پر جس کو ہم نے نیم دیا وا ہے کوئنٹیٹی کا اس میں کیا ویلیو آ رہی ہے وہ ہم نے لوکل ویریبل میں سیو کر دیئے ٹیک ہے جی اور ہم نے نیکس کیا کر دیا کہ ہم نے ایک کیوری چلانی ہے بھی آپ ڈیٹ کی انسرٹ انڈرسکور کیو ٹی وائی نام دے دیتا ہوں ایک لوکل ویریبل کریئٹ کیا ڈبل کوٹس اور یہ سٹیٹمنٹ کلوز اس کے بعد یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں آپ ڈیٹ کی ایک کیوری ہم نے چلانی ہے جو ہمارا ٹیبل ہے کارٹ کا اس کو ہم نے اپ ڈیٹ کرنا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں اور اس میں کوئنٹیٹی ایڈ کرنی ہے اس مقام پہ اگر کوئی کوئنٹیٹی کو ایڈ کر لیتا ہے یعنی چینج کر دیتا ہے اس مقام پہ میں کہتا ہوں کہ اپ ڈیٹ کارٹ اب یہاں پر ہم اپ ڈیٹ کی کیوری ہی اس کر رہے ہیں اپ ڈیٹ کارٹ سیٹ کیو ٹی وائی ٹو دس کیو ٹی وائی وچ اس کمینگ ہم نے کہا کہ یہ جو اپ ڈیٹ یہ جو کارٹ ہے نا اس کے اندر جو کیو ٹی وائی کا وہ ہے کی فیلڈ ہے یہ یا اس کے اندر جو کیو ٹی وائی کا کولم ہے اس کو اپ ڈیٹ کرو اس والے ویلیو سے جو ابھی آ رہی ہے اگر کوئی ویزٹر انٹر کرتا ہے that's it اور تر جو ہے میں ایک اور جو ہے کیا کرتے ہیں کہ جو ٹوٹل یہ ہے ویریبل ہے اس کو اس مقام پہ چینج کر دیتے ہیں اس کو ٹوٹل ملٹپلائی کر دیتے ہیں اس کو اس کے ساتھ جو کیو ٹی وائنٹیٹی آ رہی ہے اس کے ساتھ ویریس سمپل ہم نے کیا کیا کہ ایک تو اس کو انسرٹ کر دیا اپ ڈیٹ پہ جب کوئی کلک کرے گا سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ اپ ڈیٹ پہ کلک ہونا چاہیے اپ ڈیٹ پہ اگر کوئی کلک کرتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے اس میں کیا ویلیو کسی یوزٹر یا یوزر یا کسٹمر نے ایٹ کی ہے وہ ہم نے یہاں پر سیو کر لی لوکل ویریبل میں اب ہم نے انسرٹ کر دیا کارٹ کے اندر اور ہم نے کہا کہ سیٹ کرو کوئینٹیٹی کو کوئینٹیٹی والے جو فیلڈ ہے اس میں یہ کوئینٹیٹی آپ سیو کر لو انہیں ڈال دو اور ترڈی ہم نے کیا کر دیا کہ ٹوٹل کا جو ویریبل ہے اوپر سے آ رہا ہے اس کو ہم نے چینج کر دیا بیسکلی ہم نے کوئینٹیٹی کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر دیا تو یہاں پر جو یہ آپ کو پرائیس نظر آ رہا ہے یہ یہ اپڈیٹ ہو جائیں گے ملٹیپلائی ہو جائیں گے جو بھی جہاں پر بھی جو کوئی لکھے گا اگر یہاں پر تین لکھے گا تو یہ چار سو بارہ سا ہو جائیں گے اور یہاں پر یہ بھی اپڈیٹ ہو جائے گا یہ سمپل اس چیز سے اچھا یہاں پر ہم نے کیوری نہیں چلا ہے کیوری چلا نہیں ضروری ہے رن کیوٹی وائی کے نام سے میں ایک اور ویریبل کریئر کرتا ہوں اور اس کو ایک اول کرتا ہوں میسکل آئی انڈرسکور کیوری اور اس کو کنیکشن فیلہ پیرامیٹر کیونکہ میسکل آئی یوز کر رہے ہیں اور سیکنڈ یہ جو انسرٹ کوئنٹیٹی کا جو ویریبل ہے that's it اب ہم سیوال کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اس سے پہلے ریپریش کرتے ہیں ریپریش کیا میں یہاں سے چینج کر دیتا ہوں اب ٹوٹل پندر سو ہے ٹھیک ہے جی ون ون چیز ہے اب میں اس کو چینج کر دیتا ہوں تین کر دیتا ہوں اس جگہ کو میں نے تین کر دیا پہلے والے کو اس کی پرائیس ہے چار سو تو چار سو تو آلڑی ہے پندر سو ہے تو اس میں اب چار سو تو ایک کی ہے نا تو آٹھ سو کا اضافہ اس میں ہونا چاہیے تو یہاں پہ ٹوٹل تئیس سو آنا چاہیے تئیس سو اس لیے آنا چاہیے کیونکہ یہ ملٹیپلائے ہو جائے آٹھ سو کا اضافہ ہو جائے گا ایک تو چار سو کی پرائیس آلڑی ہاں پر کاؤنٹڈ ہے یعنی کہ وہ تو سم ہے ایڈ ہے تو دو کی اور ایڈ ہو جائے گی یعنی کہ آٹھ سو مزید ایڈ ہو جائیں گے تو یہ تئیس سو ہو جائیں تئیس سو ڈالر ہو جائیں گے that's it اور یہ ہمارا ٹیبل بھی جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہونا چاہیے اس پارٹیکولر ایک پروڈکٹ جو ہے اس کے لیے اگر سب میڈ کریں گے تو سب اپ ڈیٹ ہو جائیں گے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اپ ڈیٹ ہونا چاہیے لازمی اس میں ڈیٹ آنا چاہیے دو کام ہو جانے چاہیے اب میں اپ ڈیٹ کارٹ پر کلک کرتا ہوں جیسے میں نے کلک کیا تو یہاں پر مجھے ایرر آ گیا کہ note undifferent argument is applied for each in this is 182 میں مجھے ایرر آ رہا ہے 182 میں مجھے ایرر آ رہا ہے 182 میں مجھے ایرر آ رہا ہے مجھے ایرر آ رہا ہے 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 اچھا جی تو یہ ایرر جو ہے کیا ایرر ہے دیکھنا پڑے گا once again جو ہے اس کو وہ کر دیتے ہیں save while کر دیتے ہیں repress کرتے ہیں ایرر آ رہا ہے undefined remove in 1992 remove to tkg اچھا یہاں سے update card set qty to qty mysqli sub-total remove as remove delete اگر یہ ہم select کریں اور پھر update کریں پھر یہ صحیح کام کرتا ہے اور اگر نہ ہو تو پھر کام نہیں کرتا دو اگر یہاں پر ہم ڈال دیتے ہیں اور update کرتے ہیں تو پھر یہ ایرر دیتا ہے اور اگر ہم میں جو کوئی چیز select کر کے کلک کرتے ہیں تو پھر ٹھیک کام کرتا ہے anyways کچھ product set کرتے ہیں once again go to card پہ جاتے ہیں اور اپنا کوڈ پہ جاتے ہیں for each ہاں 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 delete from card where p id is equal to remove id write chords ٹھیک ۦ۸ ۴۸ ۸۸ ۶۸ ۶۸ ۶۸ ۶۸ ۶۸ یہاں پر میں دو کر دیتا ہوں یہاں ایرر آ رہا ہے یہاں سے میں اس کو اٹھا دیتا ہوں جو ویلیو ہے اس کو ایسے ایمٹی رہنے دیتا ہوں سی وال کر دیتا ہوں continue to update got remove یہاں میں نے actual جو ہے وہ دے دیا نہیں وہ یہ تو صحیح ہے ہمارا کام صحیح کر رہے ہیں جب ہم اس پہ click کرتے ہیں ہمیں کسی بھی اس پہ click کرتے ہیں remove کرتے ہیں update card کرتے ہیں تو وہ remove ہو جاتا ہے دیکھیں ہمارا problem یہاں پر quantity کے ساتھ ہے جب ہم update card پہ click کرتے ہیں تو ہمارا quantity جو ہے کام نہیں کر رہا ہم ہم basically یہاں پر بھی ہمیں یہ 8 کرنا ہے square brackets quantity کے ساتھ میں نے 8 کر لیا ہے page کو repress کیا ہمارا تو دیا quantity 2 ہم 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 meats ہو یہ جو quantity کا پرابلم ہے یہ جو ہے ہاں next ویڈیو میں solve کر لیتے ہیں کوئی بڑا عیشیو نہیں ہے چھوٹا سا ایشیو ہے لیکن کہیں پر کوئی ایرر آ رہا ہے سو let's see you in next video tutorial to solve this problem ہمارا جو مین مقصد تھا وہ تا ریموب اور یہ سارا چیزیں جو ہے اب کارٹ کو اپ ڈیٹ کرنا تاکہ ہمارا یہاں پر جو ہے جو کارٹ ہے یہ اپ ڈیٹ ہوتا رہے کارٹ کا ٹیبل اور یوزر کو آسانی ہو چیزوں کو کرنے میں ہم کوئنٹیٹی پر بھی وہ کریں گے اور اس چیز کو کمپلیٹ کر کے پھر آگے چیک آؤٹ پہ کام کرتے ہیں کہ اگر یہ چیک آؤٹ ہو پھر کیسے اس کو ہم ایڈنٹیفائی کریں کہ یوزر لاغ ان ہے یا نہیں see you soon in next video tutorial thank you